امام جعفر سعادی کی ایک نصیحت پڑھتا ہوں اس کو سنیں آپ فرماتے ہیں کہ پات کسم کے لوگوں سے کبھی دوستی نہ کرنا سننے لائے گے دوستی سے مراد کہ بہت کرب اس سے بترکنا کون سے فرماتے ہیں جھوٹ بہت بولنے والا ابھی یعنی دن میں ہزار جھوٹ بولیں مجبوری کا نہیں بلکہ ہر بات جھوٹ 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 یعنی تجھے دھوکہ دینا یعنی سامنے والے کو جھوٹ کے ذریعے دھوکہ دینا فرماتے ہیں دیکھو آپ نے لکھا کیونکہ تو مجھ سے ہمیشہ دھوکہ کھاؤ گی دھوکہ کھاؤ گی خیر ابھی اس نے بولا پھر سجبت آجیا یہ الگ چیز ہے لیکن ہمیشہ دھوکے میں رکھنا کہ کبھی اس سے امام دوست تعلق کا سلام دعا تک بہت کربن کربن حاصل نہ کرنا پھر فرماتے ہیں دوسرا آدمی انہوں نے تفسیر لکھا لیکن اب ہوئی وقت نہیں ہے پھر کہتے ہیں ایک بات لکھیں کہتے ہیں کہ وہ جھونڈ بول کے تیرے لوگوں کو قریب کرے گا نہ دور بھی کر دے گا اس لئے آپ نے فرمائے اس سے بہت احتیاط رکھنا دوسری چیز بے وقت آدمی اس سے بھی بہت بہت زیادہ وہ نہ کرنا کیوں کہا کہ وہ تمہیں چاہے گا کہ نفع پہنچائے لیکن نقصانت پہنچائے گا وہ تمہیں کیا کرے گا نقصانی پہنچائے گا آپ اس سے بھی تھوڑا پریز رکھنا یعنی اس کا مشہرہ ایک دب قبول نہ کرنا یوں سمجھ نہیں اس لئے کہ اس کو خود اقل نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا تو کہتے ہیں کہ کبھی اس سے بھی اس سے بھی کبھی کربہ یعنی قریب نہ ہونا کنجوس آدمی اس سے بھی کبھی اتنی لگاؤں نہ رکھنا کہا کیوں کہ جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ دوسری ختم کر دے گا وہ دوسری کیا کرے گا کنجوس آدمی آپ نے مانگ لیا سو روپیہ تو کل سے رستہ بدل لے گا یہ اور یہ حقیقہ تھی یہ جتنے مجھ میں لوگ ہیں بتاؤ یہ کتنی صحیح باتیں کئی کا تو پریکٹیکل زندگی میں ہوا ہوگا کئی نے تو دیس کا تجربہ بھی اٹھایا ہوگا کہتے ہیں کہ وہ یعنی سچا دوستو جو مصیبت میں کام نہیں آ رہے اگر اس کے پاس نہیں ہے تو یہ کلک کلک لیکن اگر وہ ہے باندھا رہا ہے اور دوست کے پر تو کہیں کہ وہ راکسہ بند ہیں کہتے ہیں بجدیل آدمی کیوں کہاں جب مشکل وقت آگا تو چھوڑ کے بھاگ جائے گا مشکل وقت آگا تو چھوڑ کے بھاگ جائے گا کہتے ہیں پانچ فاسک کیونکہ وہ تمہیں ایک لکمیاں اس سے بھی کم قیمت میں بیچ دے گا لالت رکھتے ہیں وہ تمہیں خفروغ تکڑ دے گا تمہارا دل کی تھجیاں اڑا دے گا یہ امام جہاپر سادی کی پانچ نصیحت ہے اب کتنی پیاری ہے بتاؤ آپ یہ نہیں کہنا کہ کتے تعلق کرو اس لئے کہ کتے تعلق بھی تو شریعت میں بنا ہے یعنی جو بہت کلوز ہوتا ہے آدمی ہر ایک اپنا دل کی بات یہ شیئر کرتا ہے تو آپ نے دوستی کے بارے کا ایک میار بتایا اور حدیث پاک میں بھی دوست کی حوالے سے بہت سی چیزیں لے لیکن چونکہ آپ کی بات تھی تو آپ نے یہ چیزیں بتایا یعنی آدمی پرک ہے یعنی اس سے احتیاط رکھے آسان ہے کہ بھئی اس کو چھوڑ دے اس سے موہ پھیرنے اس سے دشمنی کہ یہ بات نہیں کہی آپ نے آپ نے کہا کہ اپنے حفاظت کریں تاکہ تمہاری حفاظت ہو یہ ہے امام جعفر صادق جن کے ہم